آپ بہت خوش قسمت ہیں اگر آپ نے وہ ملک نہیں چھوڑا تھا میں رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کر رہا تھا میں گالی نہیں کیا ایسا سین بنا کہ میں امی سے بہت رہا تھا میں کہا امی تو اسے ادھر سے ادھر سے آئے کیوں آپ بھی انڈیا سے مائگرٹ کر کے ہیں میں انڈیا سے مائگرٹ کر کے ہیں میں کہا ادھر سے آپ آئے کیوں کیونکہ میرا عشق ہے وہ مجھے پیار ہے اس سے پیار کو کیسے پا رہے آپ نے اب کیا کریں میری محبت ہے جانے دیا میں نے اس سے اور اب میں جی لوں گی اس کے بغیرے میں قرآن دی قسمیں نواز شریف دی بیگمہ نواز شریف دی گلن چومنیا بسم اللہ کر ہائے نواز شریف دی مطا چومنیا بسم اللہ کر قرآن دی قسمیں نواز شریف دی ہمارے ادھر کیا کریں اوپر سے نیچے کھینج دیتے ہیں انڈیا میں بھی لوگ اس وجہ سے بہت زیادہ آتے ہیں کیونکہ انڈیا کا کلچر اب ایک ہے راجستان جیسے نائلک سے کہتے ہیں مجھے راجستان کا کلچر کیونکہ وہاں کے لوگ شیشو والے کپڑے چھوڑیاں وائٹ کلر کی زیادہ پیندے ہمیں تو چاہیے مدد چاہیے اگر میں انڈیا ہوتی تو ہمیں سیو ہوتی ایوہے ایوہے it's a very big statement you should cut this part یہ نیتا لیکن بھول چاہر بھارتی آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کی ساری جو ہے پہلے پاکستان کو جہار کا خاج لگا ہوا تھا اب بانگلہ دیش کو بھی جہار کا خاج سر پہ چڑھ گیا ہے اور وہ بھارت کے پروڈکٹ کو بائیکارڈ کرنے لگ گئے ہیں حالانکہ بانگلہ دیش کے جو پیم ہے ابھی برطمان میں شیخ حسینہ اس نے پبلک کو بولا ہے کہ تم کس چیر کا بائیکارڈ کرو گے کس کس چیر کا بائیکارڈ کرو گے اگر بائیکارڈ کرنا ہی ہے تو سب سے پہلے اپنے بہن بیٹیوں کے ساری کھول کے بائیکارڈ کرو سب سے پہلے ساری کھول کے جلاو کیونکہ جتنے بھی تمہاری بہن بیٹیاں ساری پہنتی ہیں وہ سب تو انڈیا سے آتے ہیں اب یہ بھی تو نکلے ہیں پاکستان سے تو پاکستان والی مان سکتا تو ان کے سر پہ رہے گا ہی نا حالانکہ ان کو سیکھنا چاہیے کہ پاکستان نے جس دن سے بائیکارڈ بائیکارڈ انڈیا کا پروڈکٹ کیا ہے اس دن سے پاکستان کے کیا حال ہے فیلال دیکھیں آپ اس ویڈیو میں کہ کیسے نوار شریف کی بی بی ایک ریپورٹر کو ملی اور کیسے سرک پہ نوار شریف کے لیے مڑی جاری ہے اس وقت بنگلہ دیش میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں شیخ حسینہ نے اپنے اپنے اپنینٹس کو جو ہے نا وہ اڑا کے رکھ دی ہے کیونکہ ان کے اپنینٹس کیمپین انڈیا آؤٹ چلا رہے تھے اب انڈیا آؤٹ کیمپین یعنی یہ کہ بائیکارڈ کیا جائے بھارت کی جو پروڈکٹس ہیں شیخ حسینہ کی للکار یہ تھی کہ اگر یہ بائیکارڈ کرنا چاہتے تو پہلے تم اپنی بیویوں کی ساڑیاں جلاو اگر تم انڈیا کی پروڈکٹس کا بائیکارڈ کرو گے تو تمہیں اپنی بیویوں کو جلانا پڑے گا انہوں نے یہاں تک کہا burn your wife یعنی burn your wife ساری یعنی جو ساریاں وہ پہنتی ہیں پہلے وہ کہاں سے آتی ہیں پھر انہوں نے کہا کہ پہلے آپ جو مسالے استعمال کرتے ہیں جو spices استعمال کرتے ہیں انڈیا کہ آپ ان کو آگ لگائیں تو جناب election کیمپین ہے بنگلہ دیش کی اور بات کس کی کی جاری ہے انڈیا کی تو ہمیں یہ ایک فنومنہ ایسا نظر آتا ہے کہ جس میں کبھی جو ہے وہ سوپر پاورز جن کی بات کی جاتی تھی کہیں پر دیکھیں نا پاکستان میں کیسے آپ کو پتہ ہی جو ہوتا ہے پاکستان میں کیا ہوتا ہے کوئی بھی بات ہو کوئی بھی جھگڑا ہو اس میں لے آتے ہیں یہ تو سارا کی ادھر امریکہ کا ہے کچھ بھی ہونا ان کی طرف سے مطلب کیا کہیں اب ہمیں اس کو یہ جو چورن بیچا جاتا ہے کچھ بھی ہو تو یہود اور نسارہ کی سازش ہوتی ہے پاکستان کی طرف جب آئے یہ تو اس کی سازش ہے یہ تو وہ ہے تو بات اس طرح کی جاتی تھی کیونکہ امریکہ طاقت پر کنٹری ہے امریکہ سے آپ ایڈ بھی لیتے ہیں پیسہ بھی لیتے ہیں اس کے بعد ان کے خلافی بولتے ہیں یعنی یا تو آپ ایڈ لیو نہ چھوڑ دیں امریکہ سے آپ پیسہ لینا چھوڑ دیں پاکستانیوں کو چاہیے وہ کہیں کہ صرف یہ نہیں بلکہ آئیم آف کا بھی بائیکارڈ کریں آئیم آف کا پیسہ لینا بند کریں جو بنگلہ دیش کی اپوزیشن جو اس وقت یہ نعرہ لگا رہی ہے اس کو پاکستان سے سبق سیکھنا چاہیے اس سبق یہ سیکھنا چاہیے کہ پاکستان نے انڈیا کی پروڈکس کا بائیکارڈ کر یعنی کہ تجالت نہیں ہوتی پاکستان میں ٹریڈ نہیں ہو رہی انڈیا سے ٹریڈ بند کر رکھیے تو حال دیکھیں ایکانومی کا پاکستان کی انڈیا سے ٹریڈ نہیں کرتے پاکستان کی ایکانومی کا حال دیکھئے تو بنگلہ دیش میں جو شیخ حسینہ یہ کہہ رہی ہیں وہ بھی شاید یہ جانتی ہیں یا یہ سوچ کے کہہ رہی ہیں کہ اگر بنگلہ دیش میں بھی تم لوگوں نے وہاں سے انڈیا کی تجالت بند کر دی اور ہم نے بھی یہ بھلا طریقہ اختیار کیا چلو جی ایسا ہے تو پھر ٹریڈ بند کرتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے کچھ تو حالت جو ہے وہ آئیم ایف تک نہ پہنچ جائے ہمیں بھی کہیں بنگلہ دیش کو بھی کہیں ناک نہ رگڑنی پڑے آئیم ایف کے سامنے انڈیا کی پروڈکس کے بائیکارٹ کرنے کے بعد اس کے اندر مودی فیکٹر بھی ہے کیونکہ یہ جو اس وقت جس جگہ پر بھارت موجود ہے اس میں اندر اندر مودی ان کے جو وزیر اعظم ان کی سٹریڈیجیز اور ان کی پولیسیز کا سب سے بڑا ہاتھ ہے کہاں لے گیا ان کا وزیر اعظم ان کے ملک کو آپ یہ تو دیکھیں یعنی بھارت کا وزیر اعظم بھارت کو اٹھا کر کہاں لے گیا اور آپ جو ہیں وہ ابھی تک آئیم ایف کے سامنے جو ہیں وہ ناکر اگڑ رہی ہیں یہ اندازہ کریں اور پھر آپ مقابلہ کر رہے ہیں آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں اس وزیر اعظم کو ان کی وہ کہتے ہیں جو وہ بات کی جاتی کہ چاند پر چاند پر چاند پر چاند پر آتا ہے تو اگر آپ ایسے کنٹری کے حوالے سے یہ بات کریں گے کہ جو تھرڈ لارجسٹ اکانومی آپ کو گلے چند سالوں میں نظر آئے گا تو اس پہ اب اور کیا کہا جائے گا اگر یہ نہ کہا جائے انڈین آئیڈل ہم دیکھتے ہیں اتنے وہ غریب لوگوں کو اوپر لے کر گئے ہیں ہمارے ادھر کیا کر رہے ہیں اوپر سے نیچے کھینج دیتے ہیں بری بات بہت بری بات آپ کے ہنکوں میں حسو آگئے ہیں کوئی بات نہیں آپ میری بہن ہو آپ میری بہن ہو ہمیں کرسنس کی ہلپ کرنی چاہیے ان کو ہم تو چلو ٹھیک ہے میں ہوتکہ کیا دیو آپ کو انتا کامرہ آپ میری سسٹر ہو ٹھینکیو جی ٹھینکیو لیکن آپ یہ میسیج پیاری لگ رہی ہیں آپ میسیج دینا کہ کرسنس کے لیے لائٹ پانی کا گیس کا ارینج کرنا چاہیے خاص طرح پر ان لوگوں کے عید پر ان ایمارس میں تو ہونا چاہیے نہیں کہتے کہ ہمیں روز دیں روز دیں جو شوڈول بنائے وہ چلائے لیکن اسٹر اور کرسمنس پہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ پانی اور لائٹ اور گیس کا ذرا کچھ ہر کوئی پاکستان میں رہتا تو آپ بھی پاکستانی ہیں جتنا حق ہمارا مسلمانوں کا اتنا حق آپ کا بھی ہے نہیں ہمارا تو دل جا رہا ہے ہم باہر ہی چلے جائیں شفٹ ہو جائے انڈیا نے سیٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ کر دیا منورٹیز کے لیے کہ جو بھی غیر مسلمانا چاہے وہ جا سکتے ہیں خدا کا شکر ہے ہم تو ادھر سے نکلے کیا بات کریں ہماری فیملیز تو ادھر سے نکلے کیونکہ ہمیں ادھر کوئی حقوق نہیں ہے ہم اپنی محنت کرتے اپنی محنت کا کھاتے ہمیں کسی نے کہنا کہ آؤ کوئی چینجنگ ہوئی ہے انسالوں میں ہوئی ہے کوئی چینجنگ نہیں ہوئی ہر کوئی اپنی ہی من مانی کر رہے تھا انڈیا نے کیا ہے سیٹیزنشپ امینڈمنٹ ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم آ کر سیٹیزنشپ حاصل کر سکتا ہے انٹرسٹیڈ ہو آپ لوگ یہ پاکستان کے پاکستان کینڈڈا میں رہتا ہے انڈیا کیوں کہہ رہا ہے کیوں بلا رہا ہے جو غیر مسلم جن پہ ظلم ہو رہا ہے وہ چاہتے اگر غیر مسلم چاہے تو وہ ہماری کنٹری میں آ سکتے ہم ان کو اپنی دے دیں گے ایڈیٹیڈی تو وہ تو جن کو سکونی وہ تو چلے جائے اللہ تعالیٰ نواز شریف میری زندگی لا دے قرآن دی قسم میں یہ کہنی ہے اللہ نواز شریف ارشان دا پاک لا دے جنہیں انہیں سوک بنائے لیں نواز شریف میرا خامہ دے میں اللہ کو دعا مانگ مانگ کے انہوں باہر کڑایا اللہ کو مانگ مانگ کے لندنوں بگایا میرا کوئی شفاعت کر رہی ہے میں اچھی بات کر رہی ہوں میں آنا میرے کو کچھ بھارش آلا ہے نا میرے کو فون نمبر ہے قرآن دی قسم میں نواز شریف نو پساند کیتا اللہ کو لوگ کیتا اتنا اچھا اتنا اچھا اے اللہ اسی جہاد کے قارن میں نے کلی اس پر ویڈیو بنائے تھا پاکستان میں جو پیوکے ہے اس کے اندر جو کیاپسی کا شاپ تھا اس میں جا کے جہادیوں نے آگ لگا دیا وہاں پر ان کے شٹاپ کو بچے کو مارا اور بھارش سے دسمانی مول لے کے اس کا کیا حال ہو چکا ہے کہ دنیا اس پر تھوکتی بھی نہیں ہے امریکہ مطلب بڑے بڑے دیش اس کو لطار رہے کوئی فون پر بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں ادھر ہی حال فلال میں امریکہ کے پی ام نے اس کو ایک چٹھی لکھ کے بھیجا ہے حالانکہ وہ چاہتے تو کال پر بات کر سکتے لیکن ڈائریکٹ وہ کال پر بات نہ کر کے اس کو ایک چٹھی لکھ کر کے بھیجا ہے اور اس میں بقائدہ لکھ کے بھیجا ہے کہ بھائی تم قائدے میں رہا کرو اور بھارت سے تھوڑا سا نزدیکی بڑھاؤ نہیں تو تمہارا اور بیرا گھر کھونے والا ہے اور اب یہ بھانگلہ دیشی کو جہار کا خارج لگا ہے اور بھارت کے پروڈکٹ کو بائیکوٹ کرنے چلے ہیں آپ کے اس پر کیا پرتکٹیا نیچے کومنٹ کر کے بس بتائے گا چلی ملتے آپ سے اگلی ویڈیو میں جائے سٹریٹا